بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدیدہ میں بدترین حملے پچپنہ لاکھ الہوسیوں اور سعودی اتحاد نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ایران نے کی ہدیدہ حملے کی مظمت یونیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا یمن بہران کو حل کرنے کے لیے اگلے مہینے جنیوہ میں بات چیت کرائیں گے ایران نے سمندر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی جواز عریف نے امریکی موجودگی پر کی تنقید گولان پہاڑیوں کے علاقے میں ریشیا کی ملٹری پلس تحنات سیریا کی اے ڈیفنس نے دمشق میں دشمن کے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ افغانستان کی شیعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران خودکش حملہ پچیز جانبہ حق حماس اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتے کی کوششیں ناکہ بندی نرم ہوگی جلتی پتنگوں کے حملے روکے جائیں گے امریکہ اور ترکی نے مسائل حل کرنے کی کوششوں سے کیا اتفاق سنگاپور میں مائک پومپیو کی قاوز سگلو سے ملاقع زمباوے کے الیکشنز میں سردن ایمرسن منگاوہ معمولی فرق سے کامیاب اپوزشن نے لگایا دھانلیوں کا الزام سڑکوں پر تناؤ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں حدیدہ میں سعودی اتحاد کے حملوں میں کم سے کم پچپن لوگ جانبہ حق ہو گئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں سعودی اتحاد کی فوجیں ان دنوں یمن کے حدیدہ میں ایک آپریشن کر رہی ہیں اور الہوسیوں کے ساتھ ان کی زبردست لڑائی ہو رہی ہے الجزیرہ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ان حملوں میں ایک ہاسپٹل اور مچھلیاں پکڑنے کے ایک مصروف مقام کو نشانہ بنایا گیا ان حملوں میں کم سے کم ایک سو چوبیس لوگ زخمی بھی ہوئے چائنہ کی سرکاری نیوز ایجنسی نے مرنے والوں کی تعداد ستر بتائی الہوسیوں کے وزیر نے کہا کہ مقامی اہدداروں کو زخمیوں کی بڑی تعداد سے نمٹنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے ایسے اندیشے ہیں کہ زخمیوں کو سادہ اور دوسرے صوبوں میں لے جانے کے دوران بھی ہوائی حملے کیے جا سکتے ہیں ہودیدہ کے ہاسپٹل میں مدد کرنے والی انٹرنیشنل ریٹ کراس نے بتایا کہ اس نے نازک زخمیوں کے علاج کے لیے سامان بھیجا ہے وزیر نے کہا کہ ہم نے قابل نفرت جرم دیکھا ہے ان ہلاکتوں کے لیے امریکہ بھی ذمہ دار ہے سعودی عرب نے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن میں حملے شروع کیے تھے ان حملوں کا مقصد عبدالربو منصور حدی کی حکومت کو بحال کرنا تھا تین سال سے جاریس لڑائی میں دس ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کی بھوک اور بیماریوں سے موت ہوئے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے یناڈیڈ نیشنز ہودیدہ پر حملے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ہودیدہ کو یمن کی لائف لائن کہا جاتا ہے یمن کے لیے ضرورت کا سامان ہودیدہ سے ہی پہنچتا ہے ہودیدہ پر دوہزار چودہ سے الہوسیوں کا قبضہ ہے اس دورن حملوں کے مقام پر دردناک منظر دیکھے گئے چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ انسانی جسم کے حصے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں سعودی تحاد نے ہودیدہ حملے میں اپنے رول سے انکار کیا سعودی تحاد نے الزام لگایا کہ الہوسیوں نے ہی یہ حملہ کیا ہے سعودی تحاد کی ترجمان کرنل ترکی المالکی نے الاربیہ چینل سے باتشک کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد نے ہودیدہ میں آج کوئی حملہ نہیں کیا ایران نے ہودیدہ میں سعودی تحاد کے حملوں کی مضمت کی ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بیرام قاسمی نے ان حملوں کو یمنیوں کی وحشتناک نسل کشی کے سلسلے کی کڑی قرار دیا بیرام قاسمی نے کہا کہ سعودی اتحاد لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے اور میدان جنگ میں اپنی شکست پر بوکلاہٹ کے نتیجے میں سیولین ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین جنگی جرم ہے ایرانی ترجمان نے کہا کہ سعودی اتحاد کی زیادتیوں کو دنیا معمول کی بات نہیں سمجھ سکتی یمن سے متعلق یونیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گرفس نے کہا ہے کہ وہ یمن بہران کے فریقوں کو باتچیت کے لیے جنیوہ بلا رہے ہیں تاکہ تباکن جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا سکیں یونیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے سپتمبر کے مہینے میں باتچیت کی پیشکش کی سیکیورٹی کانسل میں خطاب کرتے ہوئے مارٹن گرفس نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس میٹنگ میں الہوسی اور حادی حکومت کے نمائندے باتچیت کے فریمورک سے اتفاق کریں گے اس سے پہلے ایسی میٹنگ دو سال پہلے کوئیت میں ہوئی تھی اس دوران عبدالرب منصور حادی کی جلاوطن حکومت کے نائب صد علی محسن احمر نے کہا کہ وہ امن چاہتے ہیں انہوں نے سیاسی عمل شروع کرنے کے لیے یونیٹڈ نیشنز کے نمائندے کی کوششوں کی تعریف کی افغانستان کی ایک شیعہ مسجد میں حملے میں کم سے کم پچیس لوگ جانبہ حق ہو گئے اور ساٹھ سے زیادہ زخمی ہوئے گردیس شہر کے اہدداروں نے بتایا کہ یہ حملہ جمعہ کی نماز کے دوران کیا گیا ایسے اندیشیں ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے افغانستان میں کئی مرتبہ شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا پکتیہ صوبے کے پولس چیف نے بتایا کہ مسجد کے اندر ایک خودکش دھماکہ کیا گیا افغانستان میں حالیت دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ملک میں طالبان اور آئیسس دونوں کافی سرگرم ہیں لیکن حالیت دنوں سے طالبان نے کسی بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے بعض خبروں میں کہا گیا کہ ایک دوسرے حملہ آور نے فائرنگ بھی کی ایران نے خلیج فارس میں اپنی بڑی فوجی مشقیں شروع کی ہیں امریکی عہدداروں کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی سین اے نے کہا کہ یہ مشقیں جاری ہیں اور امریکہ ان مشقوں کا جائزہ لے رہا ہے ریولیشنری گارٹس نے شروعاتی مرحلے میں کئی چھوٹی کشتیوں کو تینات کیا ہے یہ مشقیں خلیج فارس آب نائے حرمز اور خلیج امان میں ہو رہی ہیں ایران ان مشقوں کی زیادہ پبلسٹی نہیں کر رہا ہے لیکن امریکی عہدداروں کو اس بارے میں کافی تشویش ہے حال یہ عرصے میں ایران نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے تیل کے ایکسپورٹ کو روکا گیا تو وہ سمندر کے جہازوں کو روک دے گا اس دھمکی سے کئی ملک پریشان ہیں اسرائیل نے ایک دن پہلے ہی جوابی کاراوائی کرنے کی وارننگ دی تھی امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ نے ایران نیوکلی ڈیل سے باہر نکلنے کے بعد کئی ملکوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ ایران سے تیل خریدیں گے تو ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی جس پر ایران نے آب نائے حرمز کو جہازوں کے لیے روکنے کی دھمکی دی ایران کے وزیر خواج جواز دریف نے خلیج فارس کے علاقے میں امریکہ کی فوجی موجودگی پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی فوجنگ کیوں ایران کے قریب موجود ہیں جواز دریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی چائنہ نے ایرانی تیل کے امپورٹ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کا مطالبہ رد کر دیا ہے بلومبرگ میگزین نے یہ بات بتائی چائنہ کا یہ فیصلہ ایران کو الگ تھلک کرنے کے لیے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی کوششوں کے لیے دھکا ہے چائنہ کے عہدداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے رشیہ سیریہ اور اسرائیل کے درمیان گولان پہاڑیوں کے علاقے میں اپنی میلٹری پولس کو تینات کر رہا ہے رشین وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی سیریہ کی سرکاری فارڈ نے اسرائیل سرحت کے قریب حالی آرسے میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور میلٹنس کو مار بھگایا ہے رشیہ کی وزارت دفاع کے سینئر عہددار سرجی روڈوس کی نے کہا کہ رشیہ کی میلٹری پولس نے گولان پہاڑیوں کے علاقے میں مدد کرے گی جنہوں نے دو ہزار بارہ میں علاقے میں اپنی سرگرمیاں بند کر دی تھیں روڈوس کی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چھ سال میں پہلی بار اس طرح کی پیٹرولنگ کی گئی ہے اسرائیل رشیہ پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ سیریہ سے ایران کی فوجی موجود کی ختم کرنے کے لیے بشار الاسد پر دباؤ ڈالے اسرائیل ایران اور ایران کے لشکروں جیسے حزباللہ کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے سیریہ کی ایر ڈیفنس نے دارالکمت دمشت کے قریب دشمن کے ایک ٹارگٹ کو تباہ کر دیا ہے سرکاری میڈیا میں یہ بات کہی گئی سانہ نیز اجنسی نے اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں لیکن حال یہ عرصے میں اسرائیل نے سیریہ میں کئی حملے کیے غزہ کے بارے میں ہماس اور اسرائیل کے بیچ ایک سمجھوتے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل ناکابندی میں نرمی کرے گا اور غزہ کی طرف سے جلتی پتنگوں اور غباروں سے حملوں کو رکا جائے گا اس سلسلے میں ہماس کے اہددار ایجپ کی طرف سے پیش کیے گئے ایک منصوبے پر غور کر رہے ہیں الاغبار ڈیلی نے بتایا کہ اس سمجھوتے پر الگ الگ مرحلوں میں عمل ہوگا پہلا مرحلہ ایک ہفتے کے اندر شروع ہو سکتا ہے جس کے تحت چھڑخانیوں کو رکا جائے گا اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل باز بورڈر کروسنگز میں نرمی دے گا اور ایجپ بھی مستقل طور پر رفع سرحت کھولے گا دوسرے مرحلے میں غزہ کے لوگوں کی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی جو کئی برسوں سے ناکابندی کا شکار رہیں تیسرے مرحلے میں یونیڈی نیشنز کی نگرانی میں انسانی پروجیکٹس پر عمل شروع کیا جائے گا جن میں ایک بندرگاہ کی تعمیر بھی شامل ہے حالیہ عرصہ میں حماس کے لیڈرز نے کئی بار ایجپ کا دورہ کیا فلسطینی مضاہمت کی علامت بن جانے والی لڑکی اہ تمیمی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جیل میں ان کے ساتھ اور ان کی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گھنٹوں زنجیروں میں جکر دیے جاتے تھے ایک ایرانی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے تحقیقاتی عہددار انہیں بہت حراسہ کرتے تھے ایک عہددار نے ان کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہا کہ یہ بال مجھے بہت پسند ہے اہ تمیمی نے کہا کہ انہیں دس دوسروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا جہاں پر صرف چھ چھوٹے بیٹس تھے اور بہت زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے وہ باتروم بھی نہیں جا سکتی تھی اور لڑکیوں کو فرش پر سونا پڑتا تھا ہم چل بھی نہیں سکتے تھے اور سیل میں ہوا اور روشنی کا بھی مناسب انتظام نہیں تھا اہت تمیمی کو ایک اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مارنے پر پچھلے سال ڈسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا مارچ کے مینے میں غازہ سے فلسطینیوں کی واپسی تحریک شروع ہونے کے بعد سے جانبہ حق فلسطینیوں کی تعداد ایک سو پچپن ہے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے یہ بات بتائی ان میں سے کئی فلسطینی شہیدوں کی لاشیں اب بھی اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں دنیا پر سمی وقت ہو گیا چھوٹے سا بریک کا بریک کی بہت اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں اوشیجی ہوں اللہ فراست اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتیں دنیا کی گوشی گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پھلے ہیڈ لائنز ایک بڑھ پھر ہدیدہ میں بدترین حملے پچپن ہلاک الہوسیوں اور سعودی اتحاد نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ایران نے کی ہدیدہ حملے کی مذہمت یونیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا یمن بہران کو حل کرنے کے لئے اگلے مہینے جنیوہ میں بات چیت کرائیں گے ایران نے سمندر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی جواز عریف نے امریکی موجودگی پر کی تنقی گولان پہاڑیوں کے علاقے میں ریشیا کی ملٹری پلس تہنات سیریا کی اے ڈیفنس نے دمشق میں دشمن کے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ افغانستان کی شیعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران خودکوش حملہ پچیز جانبہ حق حماس اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتے کی کوششیں ناکہ بندی نرم ہوگی جلتی پتنگوں کے حملے روکے جائیں گے امریکہ اور ترکی نے مسائل حل کرنے کی کوششوں سے کیا اتفاق سنگاپور میں مائک پومپیو کی قوس گلو سے ملاقات زمباوے کے الیکشنز میں سردن امرسن منگاوہ معمولی فرق سے کامیاب اپوزشن نے لگایا دھانلیوں کا الزام سڑکوں پر تناؤ جاریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو القادہ لیڈر اسلام بن لدن سعودی عرب اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر کرنے کی بہت کوشش کی تھی اہدداروں کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی برطانیہ کے ایک انٹریلیجنس اہددار نے اخبار گارڈین کو بتایا کہ اس بارے میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ نائن الیون حملوں کے لیے جان بوجھ کر سعودی شہریوں کو چنا گیا انٹریلیجنس اہددار نے کہا کہ بن لدن کو یقین تھا کہ وہ مغربی ملکوں کو سعودی عرب کے خلاف کر دے گا سعودی انٹریلیجنس کے سابق چیف پرنس تورکی الفیصل نے کہا کہ انہیں نائن الیون حملوں سے پہلے ہی معلوم تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے پرنس نے کہا کہ اسامہ بن لدن نے انیس نوے میں سیاسی زاویوں سے سوچنا شروع کیا وہ چاہتا تھا کہ ساؤت یمن سے کمیونسٹروں کو ہٹایا جائے اسامہ بن لدن سوویت قبضے سے لڑنے کے لئے افغانستان گیا اور اس کے بعد یمن میں ایسا ممکن ہو سکا اس رپورٹ میں اسامہ بن لدن کی ماں آلیہ غنین کے حوالے سے کہا گیا کہ اسامہ ایک شرمیلہ بچہ تھا جو پڑھائی میں بہت تیز تھا یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران اس کا ذہن خراب کیا گیا یونیورسٹی میں اسامہ بن لدن کی ملاقات اخوان المسلمون کی ایک رکن عبداللہ المعظم سے ہوئی عبداللہ المعظم بعد میں اسامہ بن لدن کا مذہب راہ نمہ بن گیا امریکہ کی سیکریٹیف ٹیٹ مائک پومپی اور ترکی کے وزیر خالج امیولود قاوسو گلو نے دونوں ملکوں کے بیچ مسائل کو حل کرنے کی کوششوں سے اتفاق کیا ہے دونوں کی ملاقات سنگاپور میں ہوئی ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ امریکہ نے ایک پادری کی گرفتاری کے مسئلے پر ترکی کے دو وزیروں کے خلاف پابندیاں لگائیں سٹی ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیتر نوریٹ نے وزیروں کی ایک میٹنگ کے موقع پر بتایا کہ دونوں وزیروں کی ملاقات کافی تعمیری رہی قاوسو گلو نے کہا کہ انہوں نے ترکی کے اس پیام کو دہر آیا کہ دھمکی بھری زبان اور پابندیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اور مائک پومپیو اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا کر اختلافات حل کرنے کے لئے کچھ قدم اٹھائیں گے امریکہ کی طرف سے ترکی کے دو وزیروں پر پابندیاں لگائے جانے کے بعد ترکی نے بھی کہا تھا کہ وہ فوری جوابی کاراوائی کرے گا پومپیو نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کو چاہیے کہ وہ عیسائی پادری کو رہا کر دے اس پادری پر ترکی میں دہشتگردی کے الزامات لگائے گئے ہیں زمباوے میں صدر امرس منگاوہ نے صدراتی الیکشن میں معمولی فرق سے کامیابی حاصل کیا لیکن اپوزیشن نے دھاندیوں کا الزام لگایا ہے حکمانہ پارٹی کے منگاوہ نے پچاس اشارے آٹھ فیصد ووٹ حاصل کیے ان کے قریب ترین اپوزیشن امیدوار مومنٹ فور ڈیموکرٹک چینج کے نیلسن چمیسا نے ان الیکشن کے نتیجوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا انہیں افیشلی چوالیس اشارے تین فیصد ووٹ حاصل ہوئے الیکشن کمیشن نے دار الحکومت حرارے میں نتیجوں کا باقیادہ اعلان کیا صدراتی الیکشن میں کامیابی کے لیے کسی بھی امیدوار کو پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے نتیجے کے اعلان کے بعد منگاوہ نے ٹویٹر پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور ایک نئی شروعات کرنے کی بات کی پیچھتر سالہ لیڈر نے کہا کہ وہ غیر ملک کی سرمایہ کاری لائیں گے اور نوکریوں کے موقع پیدا کریں گے اس سے پہلے اپوزشن اتحاد نے نتیجوں کو بوگس قرار دیا زمواوے کے دار حکومت حرارے کی سڑکوں پر تنہوں دیکھا گیا دکانیں بند ہیں گڑھ بڑھ کے بعض واقعات بھی پیش آئے جن میں اب تک کم سے کم چھے لوگ ہلاک ہوئے اور چودہ زخمی ہوئے اس دوران یورپی یونین کے آبزرورس نے کہا کہ الیکشن سے پہلے برابری کے موقع نہیں دیے گئے زمواوے کے اپوزشن نے نتیجہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اپوزشن امیدوار چمیسہ نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے انہوں نے کہا کہ پورے الیکشن کے دوران دھاند لیا ہوئی الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا زمواوے میں یہ روبرٹ مغابے کی بدخلی کے بعد پہلے الیکشن تھے امریکہ کے سیکریٹریفٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ نورت کوریا اب بھی نیوکلی پروگرام جاری رکھے ہوئے حالانکہ کم جونگ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نورت کوریا کے علاقے کو نیوکلی ہتھیاروں سے پاک بنائیں گے پومپیو نے سنگاپور کا دورہ کیا جہاں دو مہینے پہلے صدد ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات ہوئی تھی جارڈن کی فارڈ نے کہا ہے کہ اس نے آئی اس اس کے کئی فائٹرز کو حلا کر دیا جنہوں نے سیریا سے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی فوجی اہدداروں کے حوالے سے سرکاری نیوز ایجنسی پیٹرا نے بتایا کہ ملیٹری پولس نے ہر طرح کی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فائٹرز کے گروپ کو نشانہ بنایا جو یرمک وادی کی دوسری طرف سے جارڈن میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے بنگلہ دیش میں ہزاروں لوگوں نے مسلسل پانچ میں دن سڑکوں پر نکلتے ہوئے بہتر سڑکوں کا مطالبہ کیا حالی میں ایک تیز رفتار بس نے دو نوجوانوں کو ٹک کر دے دی تھی جس کے بعد سے یہ مظاہریں جاری ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے عالی اہدداروں کے بیچ کئی معاملات خاص تو پر رشیہ کے بارے میں اختلافات گہرے ہوتے جارہے ہیں سین اے نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی رشیہ پر دوہزار سولہ کے صدارتی الیکشن سے چھڑ چھڑ کا الزام ہے حالی میں فنلنڈ میں صدر پوٹین سے ملاقات کی دوران ٹرمپ نے رشیہ کو اس معاملے میں کلین چٹ دی تھی لیکن بعد میں انہوں نے دباؤ میں اپنا بیان واپس لے لیا اس دوران امریکہ کے انٹلیجنس اہدداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ رشیہ ابھی امریکہ کے میٹ ٹرم پولز میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے سعودی عرب نے حج کے لیے ایک ایکشن پلان جاری کیا اس منصوبے کے تحت چودہ ہزار ملازمین کو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے تینہ کیا جائے گا دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آزمین حج کے سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اس سال ایک اشارہ آٹھ ملین مسلمان حج ادا کریں گے انہیں کوئی ایک لکھ پچھتر ہزار ہندوستانی ہوں گے پاکستان کی بڑی اپوزشن پارٹیوں نے کہا ہے کہ وہ پارلمنٹ میں وزیراعظم کے عہدے کے لیے اپنا مشترک امیدوار ٹھہرائیں گی اس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے عمران خان کو چیلنج پیش کیا ہے لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اپوزشن پارٹیاں وزیراعظم کی حیث سے عمران خان کے انتخابی اور چناؤں کو روک سکیں گی تحریک انصاف نے نائشنل اسمبلی کی دو سو بہتر میں سے ایک سو سولہ سیٹیں جیتی ہیں اور اسے بعض چھوٹی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی تعاید حاصل ہو رہی ہے اپوزشن پارٹیوں نے پاکستان کے حالیہ الیکشنز میں سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے ایم کیو ایم کراچھ میں اردو بولنے والوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر دی ہے کشمیر کے سپور میں سیکیوری فورسز کے ساتھ ایک انکانٹر میں دو ملٹنس ہلاک ہو گئے اس کے علاوہ خبر ہے کہ ایک سپاہی بھی مارا گیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ملٹنس نے سیکیوری فورسز پر فائرنگ کی جس کے بعد یہ جھڑپ شروع ہوئی ایک پولس جوان زخمی بھی ہوا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے پر حملے کی خبر ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہدیدہ میں بدترین حملے پچپنہ لاک الہوسیوں اور سعودی اتحاد نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ایران نے کی ہدیدہ حملے کی مضمت یونیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا یمن بہران کو حل کرنے کے لیے اگلے مہینے جنیوہ میں بات چیت کرائیں گے ایران نے سمندر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی جواز عریف نے امریکی موجودگی پر کی تنقی گولان پہاڑیوں کے علاقے میں ریشیا کی ملٹری پلس تہنات سیریا کی اے ڈیفنس نے دمشق میں دشمن کے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ افغانستان کی شیعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران خودکش حملہ پچیز جاں بہت ہماس اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتے کی کوششیں ناکہ بندی نرم ہوگی جلتی پتنگوں کے حملے روکے جائیں گے امریکہ اور ترکی نے مسائل حل کرنے کی کوششوں سے کیا اتفاق سنگاپور میں مائک پومپیو کی قویسو گلو سے ملاقع زمباوے کے الیکشنز میں سردن ایمرسن منگاوہ معمولی فرق سے کامیاب اپوزشن نے لگایا دھانلیوں کا الزام سڑکوں پر تناؤ یہ تھی آج کی خبریں ہم شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی